دنیا بھر میں اسلام کو ماننے والے مسلم سمدائی کے لوگ حرام اور حلال کا رکھتے ہیں خاص خیال اسلام دھرم میں مردوں کو سونا پہننا منا ہے بلکہ اسلام میں مردوں کا سونا پہننا حرام منا جاتا ہے اسلام میں مردوں کے لئے سونے کا کوئی بھی زیور پہننا حرام ہے یہاں تک کہ سونے کی انگوٹی اور چین تک پہننے کی ازادت نہیں ہے لیکن عورتوں کے لئے ایسا نہیں ہے عورتوں کو سونے سے بنے زیور کا استعمال کرنے کی ازادت ہے دراصل پیغمبر حضرت محمد صاحب نے پروشوں کے لئے دو چیز پہننا حرام بتایا ہے جس میں سونا اور ریشم یعنی ریشم سے بنے کپڑے پہننا شامل ہے جبکہ اسلام دھرم میں مہلاؤں کو سونا اور ریشم پہننے کی ازادت دی ہوئی ہے ہاں اگر پروش چاہے تو وہ چاندی کے آبوشن استعمال کر سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اسلام میں آخر پروشوں کے لئے سونا پہننا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے دیکھیں اسلام میں سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہمارے امت کے مردوں پر سونا حرام ہے اور ہماری عورتوں کے لئے سونا جائز ہے اس کا استعمال کرنا سب سے پہلے پونسپ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمارے سراکھوں پر آپ جو بھی فرما دیں گے ہمیں ہر حال میں ماننا ہے دوسری بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ سونا یہ بادشاہوں بادشاہ جو ہوا کرتے تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے سونا کے برطنوں میں کھاتے تھے اس کے انگوٹیاں پہنٹے تھے اور لوگوں پر اپنے آپ کو برپن ظاہر کیا کرتے تھے تو بعض جو باثر لوگ ہوتے تھے پیسے والے ہوتے تھے تو وہ بھی سونا چادی کو استعمال کرنے لگے عادت سی بن گئی تو اس سے کچھ چیزیں پیدا ہوتی تھی مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ سونا چادی صرف زینت کی چیز نہیں ہے اسلام نے زینت کے بارے میں کہا ہے کہ مرد بھی زینت اختیار کرے خودو زینت اکم اندہ کلی مسجد جو آپ نماز کیلئے جائے تو زینت اختیار کرے زینت صرف عورتوں کیلئے نہیں ہے لیکن زینت کی اکلیمت بتا دیا ہے تو وہ یہ کرتا تھا اس وقت کہ بادشاہ وغیرہ استعمال کرتے اس طرح پیسے والے استعمال کرتے تو اس میں ایک تکبر آ جاتی جس سے لوگوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچا دکھلاتا اور اپنے آپ کو بڑا دکھلاتا اور لوگوں کو نیچا سمجھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر سے روکنے کے لئے کہا کہ مرد جو ہے احتیاط بڑھتے اسی طرح اسراف اسراف بولتے ہیں فضول خرچی کو اب سونا لوگ پہننے لگے سونا ایک قیمتی دھات ہوتا ہے پہننے لگے استعمال کرنے لگے تو اب ظاہر بات ہے اس میں جو مرنے مارنے یا اور بھی برائیوں پیدا جنم لے سکتی ہے فضول خرچی ہو سکتی ہے اس کے بدلے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنے ملک میں اچھے سے مطلب جو غریبے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا خیال لگ سکتے ہیں اس پیسے کے ذریعے تو دوسری بجائی ہے تھی کہ اس سے اسراف ہوتا تھا کہ کنگن بنا لیا انگوٹی بنا لی بادشاہ جو یہ کیا کرتے تھے اور تیسری بجائی ہے کہ گناہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا تو اب شریعت نے کہہ دیا تو ہمارے سامنے شریعت کے آگے کچھ نہیں ہے شریعت کا حکم سناکھوں پر ہے اس کے اندر حکمت تو ہوتی ہے ویسے جنت میں جہاں تک مسئلہ یہ رہا ہے کہ جنت میں مردوں کو سونا پہنایا جائے گا مرد بھی سونا پہنیں گے عورتوں کی طرح لیکن جنت میں کیونکہ خود نعمتیں ہوں گے اس لئے سب برابر ہوں گے ہر جنتوں کو ہر دہر اتبار سے خوش رکھا جائے گا اس لئے وہاں پر یہ اسراف یا تکبر کے کوئی بات ہی نہیں ہوگی لیکن یہاں بڑے چھوٹے میں فرق کرنے کے لئے ایک تکبر انانیت آجا اس وجہ سے بھی منع کیا گیا ایک وجہ یہ بھی ہے